اور باقی وہ کردار کیسا ہے؟ زندگی کیسے گزار رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ دوسروں کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے؟ اپنے اس کے زندگی کے کیا رویے ہیں؟ جو وہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے؟ کسی بات کا کوئی جواب نہیں ہم اس کردار کو صرف اس ایک given situation میں react کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور بس اور یہ مہارت اس مصنف کی ہے کہ وہ اتنے uni dimensional کرداروں کو بھی ہمارے لئے زندہ کر دیں اگر وہ کردار ہمیں یک جہت یا ایک ہی یک سمتی کردار کے طور پر محسوس ہو گیا ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ نہیں یار یہ کردار تو مکمل نہیں ہے تو پھر مصنف کامیاب نہیں وہ اپنے کردار کو زندہ نہیں کر سکا آپ دیکھیں گے کہ انارکری کے یہ تمام کردار کسی ایک خوبی یا خامی کے وجہ سے ہمارے لئے جادگار ہو گئے لیکن ہمیں کہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ کردار مکمل نہیں تھا یہی تاج کی مہارت ہے پھر بات کرتے ہیں مقالمے کی نوبل میں مقالمہ ایک خوبی کے طور پر لکھا جاتا ہے یا ہم جب کسی نوبل کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کے مقالموں کی یہ اہمیت ہے ٹھیک ہے اگر مقالمے ہیں اچھی بات ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن ڈراما تو ہے ہی مقالمہ ڈراما اس ڈائلاغ جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا جانا ہے جو کچھ آڈینس تک پہنچنا ہے وہ پہنچنا ہی ڈائلاغ کے ذریعے ہے کیونکہ کلیسیکل سٹیج اتنا محدود ہے کہ وہاں آپ کوئی ایکٹیو سین تو کریئٹ نہیں کر سکتے کوئی بہت بڑا منظر نیا تخلیق نہیں کر سکتے میں کوئی جنگ تو سٹیج پہ نہیں دکھا سکتا یا کوئی ایسا واقعہ تو ہم سٹیج پہ نہیں دکھا سکتے جو بہت طویل ہو اب ان باتوں کو کرداروں کی زبان سے مصنف نے ایک کہلوانا ہے اور یہ کہلوانا ہی ڈائلاغ ہے ڈائلاغ کو یا مقالمے کو پہلی بات یہ کہ کردار کی سماجی علمی جذباتی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے اگر کوئی شہزادہ ہے تو وہ شہزادوں ہی کتنا گفتگو کرے گا اگر کوئی بھکاری ہے تو وہ بھکاریوں کی طرح ہی گفتگو کرے گا اگر کوئی عالم ہے تو اس کے مقالمے سے اس کے علم کا اندازہ ہونا چاہیے اگر کوئی بہت غصے میں ہے تو اس کے غصے کا اظہار اس کے الفاظ میں ہوگا اگر ہم کسی واقعے پر اس کردار کے ردعمل کو پیش کر رہے ہیں تو اس کو اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرنا ہے کردار کی خوبی یا خامی کو مقالمے کے ذریعے پہنچنا ہے اس لیے ڈرامی کا مقالمہ جتنا کرسپ جتنا ٹی دہ پوائنٹ جتنا اپروپیٹ ہوگا اتنا ہی مقالمہ اور اتنا ہی ڈراما بڑا ڈراما یا عظیم ڈراما مانا چاہے گا ہنارکلی کے کرداروں کے بارے میں یہ بات بہت اہم ہے کہ تاج ایک ایک جملے سے وہ کام لیتے ہیں کہ جو کوئی اور مصنف شاید پورا پورا صفہ لکھ کے بھی پیدا نہ کرسکے ہیں اسی بات کی مثالیں ہم یہاں دیں گے آگے چل کے بات کو سمیٹھتے ہوئے میں دو آخری باتیں یہاں وضاحت کرنا چاہوں گا ڈراما کے کرکٹرسٹکس کے حوالے سے ایک ڈراما کشمکش ہے کلاش ہے اگر کلاش نہیں ہے تو ڈراما نہیں ہے جب تک کرداروں کے درمیان یا کردار کی اپنی شخصیت کے اندر کوئی کشمکش نہیں جاری کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا تو ڈراما نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈراما بنا دی طور پر ہے ہی کلاش سو ایک بار اب یہ بات ہم دیکھیں گے اس ڈرامے میں کہ کلاش کن کرداروں کے درمیان ہے اور اپنی شخصیت میں کون اپنے اپنے خلاف لڑ رہے ہیں ایک آخری بات یہ کہ ڈرامے کی جو ایک کلاشکل پارامیٹ ہے وہ وہی ابتداء الجھاؤ کشمکش اور انجام یعنی تعرف انٹرڈاکشن کمپلکیشنز کس طرح ان کے حالات و واقعات آپس میں علشتے ہیں کلامیکس نقطہ اروج کہ جب ہر چیز ٹکرا کر سامنے آگئی اور پھر انجام دہ ان کیا ہوا اس کلامیکس سے جو بگ بانگ کریئٹ ہوا تھا اس کی لہریں کہاں تک پہنچیں یہ اس کا انجام ہوگا سو اور کسی بھی ڈرامے کی کامیابی کا تب سے بڑا امتحان یہ ہوگا کہ کیا مصنف روانگار اپنی آرڈینس کو اپنی گرفت میں رکھ سکا کیا ایک ایکٹ سے دوسرے ایکٹ تک ان کو اپنے ساتھ لے کے چل سکا ایسا تو نہیں ہے کہ جب پہلے ایکٹ اور پہلے انٹرول کے بعد آدھی سیٹیں خالی ہو چکی ہو اور دوسرے ایکٹ کے بعد ہال خالی ہے اور صرف تمبو اٹھانے والے موجود رہ گئے اگر ایسا ہے تو وہ ڈراما ناکام ہے جبکہ تاج کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم آخری مقالمے تک جم کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا یہی بات کسی ڈرامے کی کامیابی کی زمانت ہے یہاں آ کر ہمارا پہلا لیکچر ڈرامے کی خصوصیات کے حوالے سے مکمل ہوا اگلے لیکچن میں ڈرامے کے حوالے سے چند باتیں اور کریں گے اور انارکلی کی ابتدائی انٹرڈکشن دیں گے اپنا اور انارکلی کا خیال لکھئے گا اللہ حافظ